اسلام علیکم میرا نام غلام مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کیا ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں نیب میں بھی بھتہ خوری شروع ہو گئی فینانشل کرائم سل کے ان چارج اور ساتھیوں کے گروہ نے نیب میں اندھیر نگری مچا دی بیس سے زائد پرائیوٹ بننے ملک دورے بڑے لوگوں کے لیے جی حضور اور عام شہریوں سے ترہ ترہ کی فرمائشیں اور پوری نہ ہونے پر حراسہ کرنے اور حب سے بیجا رکھنے کی الگ سے پہنترے بازیاں چند افراد نے نیب کی ساکھ پر دھبے لگا دیئے ہیں قابل اور اماندار آفیسر پریشان بھی ہیں اور عذیت میں بھی ہیں نون لیگ نے سندھ میں سیاسی محاذ سوالا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب میں پارٹی ورکرز کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں سیاسی حکمت عملیوں کی ساری پہنترے بازیاں عزمہ رہی ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی اور سندھ میں نون لیگ کا قدم جمعنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا اسلامی جمعیت طلبہ نے پھر پنجاب یونیورسٹی کی خوبصورتی میں خون کا لال رنگ بھر دیا ہے ثقافتی رنگ بکھیرتے نوجوان طلبہ و طالبات کی ساری خوشیوں کو آگ لگا دی آزاد ریاست میں آزادی کے ساتھ خوشیاں مناتے یہ طلبہ و طالبات کئی دہائیوں سے اسلامی جمعیت طلبہ کے انوکھے منطق کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں نیوز پلس کا یہ خاصہ رہا ہے ناظرین کے اس نے بلا وجہ کی تو تکار سے بچ کر گنتی بگڑتی بلا وجہ کی بحث سے ہٹ کر ہمیشہ اپنے ناظرین کی آواز کو اٹھایا ہے ایک عام آدمی کی آواز کو عرباب اختیار تک پہنچایا ہے وہ آواز جو بلا وجہ کی افسر شاہی اور روب دب دبے میں کہیں دب جاتی ہے جس نے برا کام کیا ہم نے اسے اس پر شدید مصبت تنقید بھی کی جو کہ ہمارا فرض بھی ہے اور جنہوں نے اس قوم اس ملک اس سلطنت کے لیے اچھے کام کیے ہم نے دل کھول کر پوری امانداری کے ساتھ ان کی تعریف بھی کی جو کہ شاید الیکٹرونک میڈیا میں مجموعی طور پر ہوتا ہی نہیں ہے آج جو خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا تعلق بھی ایک عام آدمی سے ہے اس کا تعلق آپ سے ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے کسی وزیر یا کسی جاگیردار سے اس کا تعلق نہیں ہے ہم میں سے جس کسی کا تھانے سے یا کچہری سے تعلق پڑا ہو اس کا تجربہ بلکل ہی انوکھا اور الگ ہوتا ہے اگر تو کسی طاقتور اور مالدار ملزم کے خلاف کیس ہو جائے تو اسے کرسی پیش کی جاتی ہے اور سر سر کہہ کر بات کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کا یا میرا کوئی معاملہ ہو جائے تو کبھی چائے پانی لے آؤ کبھی تھنڈی بوتلے لے آؤ کبھی موبائل میں ایزی لوڈ ڈالوا دو کبھی کچھ نقدی دے دو کبھی موبائل جو پولیس موبائل ہے اس میں پیٹرل ڈالوا دو ان سب کی ڈیمانڈز کی جاتی ہے لیکن یہ ذرا معمولی لیول کی بات ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے لیول کی یعنی نیب کی خبر یہ ہے کہ نیب کے اندر بھتہ خوری ہو رہی ہے اور اس میں بھتہ خوروں کا راج بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن وہ ادارہ جس نے لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانی تھی اس میں بیٹے ہوئے چند اشخاص بڑے بڑے مگر مچوں کا تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں عام آدمی یعنی آپ کی اور میری سے ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کراتے ہیں یہ چند لوگ جو کہ یہ چند لوگ جو ڈیپیٹیشن پر آئے ہوئے افسران ہیں صرف یہی نہیں ہو رہا بلکہ اپنی خواہشات کے پوری نہ ہونے پر یہ عام شہریوں کو حراسہ کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں انہیں فیزیکل ٹورچر کا نشانہ بناتے ہیں حب سے بے جا میں رکھتے ہیں یہاں تک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو فیزیکل ٹورچر یعنی حب سے بے جا میں رکھا جاتا ہے اور حیران کن بات یہ ہے حیران کن بات یہ ہے ذرا غور سے سنیا کہا کہ یہ وہ افسران ہے جن کی تائیناتی پر سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھا رکھے ہیں اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ افسران نہ صرف اپنی سیٹ پر برا جمان ہے بلکہ اپنے ساتھ چند مزید افسران کو ساتھ ملا لیا ہے اور انہوں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے اور پورا گروہ بنا رکھا ہے جو ایک دوسرے نہ صرف ایک دوسرے کی پرڈیکشن کرتا ہے بلکہ ان کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے سہولتکار کا کام بھی کرتا ہے صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی علم ناک صورتحال یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر ان افسران سے نہ ہی چارج واپس لیا جا جا جو کر لیا گیا ہے اور یہ اس فیصلے کے انتظار میں اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہے یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ نیب کے جو انتہائی اماندار اور ہونہار افسران ہیں اور انہی افراد کی وجہ سے چند افراد کی وجہ سے چند افسران کی وجہ سے جو چند افسران ڈپیٹیشن پر آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے شدید اذیت کا شکار ہے شدید پریشانی کا شکار ہے ایسے ہی ایک افسر ہے جن کا نام ہے داریکٹر نیب راولپنڈی سید محمد حسنین صاحب ان کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ داریکٹر نیب ہے راولپنڈی کے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے نیب کی آڑ میں بھتہ خوری کا بازار گرم کر رکھا ہے یہ صاحب خاصے عرصے سے اس سیٹ پر برا جمان ہے اور یہ اتنے طاقتور ہیں کہ چیرمن نیب بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے ابھی تک موصوف کے بارے میں یہ خبریں بھی موصول ہوئی ہیں کہ دو ہزار دو میں یہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں پنجاب میں ہوا کرتے تھے یہاں سے ان کا تبادلہ پھر انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ہوا سوشل ویل فیر کے ساتھ یہ پنجاب کے دیگر محکموں بھی کام کرتے رہے اور پھر نیب میں ڈپیوٹ کر دیے گئے یہ جو صاحب ہے سید محمد حسنین جو کہ انچارج ہے فیننشل کرائم ونگ کے ڈائریکٹر نیب راولپنڈی ہے ان کی پہلی پوسٹنگ اسسسٹن ڈائریکٹر مینٹیننس ان پروٹکولی تھی کیونکہ اپنے پچھلے کریئر میں اور پچھلی پوسٹوں میں یہ صاحب چاپلوسی کرنے خوش آمدی کرنے اور افسروں کی واہ واہ کرنے اور ان کے آگے پیچھے پھرنے کی وجہ سے خاصے مشہور تھے چند ہی سالوں میں چند ہی سالوں میں منظور نظر یہ ہوئے اور انتہائی اہم پوسٹوں پر تائینات رہے اسسسٹن ڈائریکٹر سے دوہزار چھے میں ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دئیے گئے اور انہیں اتنی جلدی ترقیہ ملی کہ کمال ہی ہو گیا تین ہی سالوں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہو گئے حسنین صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اکیلے ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے ساتھ کچھ نئے آفیسر کا گروہ بنا رکھا ہے اور عام لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹرازیکشنز کے اوپر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو فیزیکل ٹورچر کا نشانہ بناتے ہیں بڑے بوں کو سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو عام چھوٹے بزنسمن ہیں ان لوگوں سے فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا ہے یعنی عام آدمی پر روب اور دب دبا اور خاص اور اہم آدمی جو عام آدمی ہے جو اہم آدمی ہے اس کے سامنے جی حضور ان کا معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے ان کا کہ اٹھارہ بار ذرا غور سے سنیے گا آپ اور میں شاید ایک بار بھی بیرون ملک نہ جا سکیں یہ اٹھارہ بار بیرون ملک کے پرائیوٹ دورے کر چکے ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ قوم کے پیسوں کے ساتھ یہ بیس وے گریڈ کا ایک آفیسر کیسے اٹھارہ ممالک کے اٹھارہ بیرون ملک کے دورے کر سکتا ہے کیا ان سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہونی چاہیے ان کی تفصیلات کیا ہیں اور ان کی پوائنٹس میٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا جا چکا ہے بلکہ ان کے ساتھ دیگر افسران بھی ہیں صرف یہی نہیں ہے دیگر افسران بھی ہیں جن کی تائناتی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے اور جو سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو دینا جا رہا ہوں جو آپ کو چونکا کے رکھ دے گی وہ یہ ہے کہ کیپیٹل ٹی وی کے پاس جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق نیب کے تین افسران کے خلاف نیب کے پھر سے سنیے تین افسران کے خلاف جن میں یہ محصوب بھی شامل ہیں ان کے خلاف انٹرنل ایک شکایت محصول ہوتی ہے یہ لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں پیسے بٹور رہے ہیں ان کو حراسہ کرتے ہیں فیزیکل ٹورچر کا نشانہ بناتے ہیں ان پر ایک شکایت درج ہوتی ہے پھر اس پر نیب کی انٹرنل انکواری بیٹھتی ہے انکواری رپورٹ بنتی ہے یہ انکواری اور یہ انٹرنل انکواری کمیٹی سارے الزامات کو جو کہ لگائے جاتے ہیں درخواست گزاروں کی جانب سے منو انتسلیم بھی کرتی ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ایسا ہی ضرور ہوا ہوگا اور جناب صرف ان صاحب نہیں یعنی نیب راولپنڈی کے ڈریکٹر سید محمد استین جن کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صاحب ہی نہیں اس انکواری میں ایک اور صاحب ہے جو کہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے ینگ مین ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر سیماب کیسر ہے سیماب کیسر بھی ہے اور تیسرے شخص ہے ڈپٹی ڈریکٹر مدصر یہ سیماب کیسر ہے یہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر نیب ہے راولپنڈی کے ان کا نام بھی ہے نہ صرف یہی بلکہ ڈپٹی ڈریکٹر مدصر کا نام بھی آیا ہے یہ ریپورٹ چیخ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیب میں بھی وہی تھانہ کلچر آ گیا ہے کہ اگر کسی کو فیور دینی ہے اور الامنگ صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ اس پر اگر فوری طور پر ایکشن نہ لیا گیا بلکہ ملک میں ایک نئی اجارہ داری کو قائم کرنے کا موجب بن رہا ہے انتہائی خطرناک لیکن اس کے باوجود یہ صاحبان اس قدر طاقتور ہیں یہ تین افراد کہ وہ ریپورٹ صرف یہ تین افراد اس کے علاوہ جو باقی افراد ہے وہ ریپورٹ جو کہ ان کے ہی سینئرز نے لکھی ہے انہی کے دپارٹمنٹ نے لکھی ہے ان کے خلاف لکھی ہے اس کے باوجود ان شکایات کے باوجود سب کچھ ثابت ہو جانے کے باوجود ابھی تک اپنی سیٹ پر برا جمان ہے سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ افراد ادارے سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں ان لوگوں کے خلاف اگر نئے بھی آلاف سران کی تحقیقات اور انہی کے انٹیلیجنس میکنزم نے یہ ریپورٹ دی ہے یہ لوگ کرپٹ ہیں اور یہ لوگ اس طرح کی بھتا خوری میں ملفز ہیں تو آج تک ان کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں ہوا یہ خموشی کئی سوالات کھڑے کر رہی ہے اور حسنین صاحب کی اپنی اپوائنٹمنٹ پر سپریم کورٹ نے خود سوال اٹھایا ہوا ہے تو ایسے افسران جن پر سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ہوا ہو جن پر ڈپارٹمنٹل کی انٹرنل انکوائری ریپورٹ موجود ہو وہ آج بھی اپنی سیٹ پر موجود ہیں دندناتے پھر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں حراسہ کر رہے ہیں چیئرمن نیب صاحب چیئرمن نیب صاحب عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں سائلین تو آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں یہاں تو آپ کے افسران کمزور لوگوں سے بھتا وصول کر رہے ہیں اپنی خواہشات بتاتے ہیں جیسا کہ ایک ٹپیکل تھانا کلچر میں ہوا کرتا تھا یہ صاحب سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے اور آخری کچھ سالوں سے فینینشل کرائم ونگ کے انچارج ہیں یہ وہ ونگ ہے جو منی لانڈرنگ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا دور دور تک اس ونگ کو چلانے کا تجربہ ہی نہیں ہے وہ اس ونگ کو اور اس سیل کو چلا رہا ہے نہ صرف چلا رہا ہے بلکہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوا یوں لگ رہا ہے کہ یہ صاحب اس ونگ میں بیٹھ کر ویلفر ہی کر رہے ہیں اس ونگ کو نہیں چلا رہے ہیں سیماب صاحب جو سیماب کیسر صاحب ہے جو کہ اسسٹن ڈائریکٹر ہے بہت جو شیلے صاحب ہیں ینگ ہیں اور پروبیشن پیریڈ پر ہیں یہ پروبیشن پر ہیں ان صاحب کے خلاف بھی انتہائی سخت رماث ہیں اس رپورٹ میں مگر نہ جانے ایسی کیا پاور ہیں کہ کوئی ان سے سوال نہیں کیا جا رہا نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے یہ اس قدر بھیانک معاملہ بنتا جا رہا ہے جس نے نیب کی کریڈیبلیٹی کو سٹیک پر لگا دیا ہے یہ ڈائریکٹر صاحب ینگ لوٹ یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ہمارے انہوں نے ینگ لوٹ کو کس کام پر لگا دیا ہے کیا ہر چیز کا مداوہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے اگر سب کچھ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اداری کی سٹرنٹ پر سوال یا نشان ضرور لگے گا چیرمین نیب صاحب پروسیکیوٹر جنرل نیب صاحب لوگ اور عام عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے زیر اثر ادارے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چند افراد کی بھتہ خوری اور عام شہریوں نے باقی اماندار آفیسرز کی امانداری کو بھی دعو پر لگا دیا ہے عام شہری اس عذیت سے تنگ نہیں بزار ہو چکے ہیں اور جسٹس امیر حانی مسلم صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو نیب کی اپنی انکوائری ریپورٹ کو خاطر میں نہیں لیا جاتا طاقتور شخص کے آگے عام شہری بول بھی نہیں سکتا ہے چیرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کا اس اہم ترین معاملے پر نہ صرف ایکشن لینا نہ گزیر ہو چکا ہے بلکہ ایسے چند اشخاص جو پورے ادارے کی ساکھ کے لیے کلنک بن رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں ان کو ادارے سے باہر کر کے ادارے کی بہترین اور مصبت ساکھ کو بچانا نہ گزیر ہو چکا ہے یہ افراد تر طاقتور ہیں کہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسد خرل صاحب اسد صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے آپ نے انویسٹیگرٹک ریپورٹنگ کی ہے یہ ذرا سمجھائی گا کہ یہ جو خبر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اس سے نیب کی ساکھ کو کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے اور ایسے باصل اور طاقتور شخصیت کا ایسی سیٹ پر بیٹھنا جس کا اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے کیا عوام کا نیب پر اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہے اسے سب دیکھیں بار جی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے ایس ایم حسنین صاحب جو ہے سید محمد حسنین احمد جو ہے یہ نیب میں وارد ہوئے ہیں پہلے یہ سوشل ویلفر میں کام کرتے تھے اس کے بعد یہ انٹی کرپشن میں آگئے اور انٹی کرپشن سے یہ ایسسٹنٹ ڈریکٹر نیب کے اندر آگئے اور نیب کے اندر جب یہ آئے ہیں دوہزار چھے میں ایس ای ای ڈی پھر دوہزار نو کے اندر جو ہے بقیدہ یہ دوہزار چھے میں یعنی یہ ڈی ڈی بن گئے اور دوہزار نو میں یہ آٹ آف ٹرن پرموشن ان کی ہوگئی ایس ای ایڈیشنل ڈریکٹر اور اب جو ہے وہ ڈریکٹر فنانشل کرائم انویسٹگیشن ونگ نیب راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر کے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو محکمہ بہبوب سوشل ویل فر ڈیپارٹمنٹ سے آئیں گے اور ان کو جو نیب کا جو انٹی کرپشن سپریم کورٹ واج ڈاگ ہے اس کا ان کو وائٹ کلر کرائم کا فنانشل کرائم انویسٹگیشن ونگ کا ہیڈ لگا دیا جائے گا تو ان کے ذریعے پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو ہے امج کی امج کیس طرح بہتر ہوگا اور خاص طور پر ایک بندے کا تجربہ ہی نہیں ہے انویسٹگیشن کی فیلڈ میں اور اس کو ایسی ایک ہائی پروفائل کیسز کی انویسٹگیشن کی جو ڈیپارٹمنٹ ہے یا ونگ ہے اس کا ہیڈ لگا دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے جب لوگ آتے ہیں نیب میں نو ڈاؤٹ نیب کے اندر مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں نیب کے انویسٹگیٹر اور مختلف رینکس کے اوپر بہت اچھے لوگ ہیں اور اگر نیب میں اربو روپے کی ریکاوریز ہوئی ہیں بڑے بڑے لوگ انہیں پکڑ کے اندر کی ہیں تو اس کی بڑی وجہ وہ لوگ ہیں لیکن ایسے لوگ جب آئیں گے نیب میں تو پھر اپنے متحد جو افسران ہیں جو عملہ ہے اس کو بھی خراب کریں گے اور حالیہ کئی لوگوں نے ہم سے اپروچ کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک بتھا مافیا کا بقاعدہ جس طرح نیب میں اس طرح کے لوگوں کی سرپرستی میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ شریف جو بزنس مین لوگ ہیں جو ان کی ٹرانزیکشنز اس طرح کے علاقے سٹی آرز کے اور مختلف کیسز بہت بے شمار آتے ہیں جو سٹیٹ بینک کا جو فنانشل منجمنٹ یونٹ ریپورٹ کرتا ہے لیکن یہ ٹارگٹ کر کے ایسے جو شریف لوگ ہیں ان کی جو لیگل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر بلا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ فورن ٹورز کے اوپر ہم اکومنڈیٹ کیا جائے اور ان کو حراس کیا جاتا ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے فیزیکلی بھی منٹلی بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا متاہد عملہ اگر کام کر رہا ہے تو یہ ان کی رسپونسیبلٹی ہے جو ان کو بجواتے ہیں اگر یہ نہیں بجواتے تو ان کو اس عملے کے خلاف کاروائی کرنی چاہئے تھی اور دوسری جانب یہ ہے کہ نیب کے اعلیٰ حکام جو ہیں ڈی جیز یا باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ اگر نیب میں ہوں گے تو اس سے تو کیا نیب کا کیا اعتماد بھال ہو گیا پبلک میں پہلے ہی نیب کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں لیکن اگر ایسے ونگز کے ڈیریکٹر اور ان کی اس طرح کے پروفائلز کے لوگ جو آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ کویسٹن کھڑے ہونے شروع ہو جائے لیکن ایسے صاحب ابھی تو چند بزن بولے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں سے اس طرح کو نیب کے یہ چند اشخاص نے حراسہ کر رکھا ہے اس سے تو باقی جو اماندار اور بہترین نیب کے افسران ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور خبر تو یہ مسئول ہو رہی کہ وہ حراسہ ہے ڈرے ہوئے ہیں لوگ تو نیب میں سب کو ایک ہی نظر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان اشخاص کی وجہ سے ان چند اشخاص کی وجہ سے دیکھیں نیب کو لوگ ایک نظر سے نہیں دیکھتے بڑے بڑے آپ کیسز دیکھیں دیکھیں جو رینٹل پاور پروجیکٹ کے حوالے سے اس نیب کے افسر کو ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے جو کامرن فیصل تھا جس نے کمپرومائز نہیں کیا اور اس کی قتل کر کے میں آپ پھر کہہ رہا ہوں اس کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں سو موٹو ہوا اور یہ میں وہاں پہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا اور اس دن بھی میں نے کہا اور بعد میں جو پنجاب فرانسی کی سائنس ایجنسی کی ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے یہ خودکشی نہیں یہ قتل تھا لیکن اس میں کیونکہ اس وقت کے وزیراعظم تھے دباؤ کے باوجود بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ اکراوس دی بورڈ اکانٹیبیلٹی جو ہے اور اس کو جو ملزمان ہے بڑے سے بڑے باثر ان کو منطقی انجام تک پہنچانے سے بھی نئی چوکتے اور اس حوالے سے بہت سارے جو افسران ہیں انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بگتا ہے آپ اوگرا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اربوں روپے کا سکیمز ہے اس کے حوالے سے نیب کے لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ان کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں پھر اور بڑے بڑے جو کیس ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر نیب نے جو لاہور ریپڈ ماس ٹرانزیٹ ہے اس میں چالیس کروڑ روپے کی نیب نے ریکاوری کی امن کے نیب کے جو افسران تفشیشی افسران ہیں ان کے اوپر ملزمان پارٹی کی جانب سے حملے کیا گیا بقیدہ اس طرح کے اور کئی کیسز ہیں اس میں بھی نیب کے افسران نے ریکاور کر کے جو متاثرین کے اندر تقسیم کیے پی سی بیل کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو اماؤٹ جو ہیں وہ دیانداری سے نیب کے افسران لے کر جو متاثرین تک پہنچائیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگ جب آتے ہیں نیب میں تو جو ان لوگوں کے ہیں ان کی بھی کارکردگی پر اثر ہوتا ہے ان پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے مطاعت جو عملے نے جو حرکت کی ہے جس کے میں نے ذکر کیا ہے وہ ان کی کنائیمنٹ سے ہوئی ہے اور یہ محصوب جو ہیں ان کے اٹھارہ گیل مکلی دورے ہیں اب یہ بتائیں کہ کون سے نیب کی خدمات یا کس طرح ان دوروں پر پیسہ کون خرج کرتا تھا کیا یہ سرکاری ان کو کس ایسے خاص مشنز کے اوپر یہ باہر گئے ہیں اور پھر جب کراچی جاتے ہیں تو مختلف جو بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے ملزمان سے ملنے کے لیے یہ جناب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو لوگ ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے ایک مچلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے تو اگر ایسے لوگ آئیں گے نیب میں تو جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کو جس طرح خربوزے سے دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں جو اچھا اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک ایسے لوگوں کی وجہ سے شاید وہ اپنے جو رائے راز سے ہٹ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کے جو گجرات میں ان کا چھوٹا سا آبائی گھر تھا دی ایچے جو فیس ٹو میں ان کا گھر ہے لاہور کینٹ میں تو یہ کدھر سے ساری پروپٹیز آ رہی ہیں اور جو اس طرح میں نے بتایا کہ اٹھارہ غیر ملکی دوریں انہوں نے کیے اس پہ اچھے خاص سے ایک رجات اٹھے ہوں گے وہ کہاں سے انہوں نے افورڈ کی ہیں تو ان کا لیونگ سٹینڈر دیکھیں ان کا جو پرک سینڈر پریولیج اس سے بہت میچ نہیں کرتا تو یہ ایکسٹر آرڈری جو پیسہ ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے ظاہری بات ہے کہیں نہ کہ اس طرح سے یہ جو معاملات سامنے آئیں ابھی تو کچھ لوگوں کا ہم نے بتایا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتے ہیں یا رابطہ کریں گے ضرور اس کے بعد جی جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہی ہمارا معاملہ ہے یہی دراصل معاملات ہیں کہ جو ان کا لائف سٹینڈر ہے یہ بلکل اس بیسویں سکیل پر موجود ہے ایسی شخصیہ جن کی جمعہیت ہیں اور جن کی تنخواہ ہے اس سے بلکل میچ نہیں کرتے ہیں اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ چیرمن نیب صاحب کے اوپر اور جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کے اوپر ایک بھاری اور کڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس سارے کیس کو لے کر کیا کرتے ہیں کیونکہ اب اگر چیرمن نیب یا پروسیکیوٹر جنرل نیب نہیں کچھ کریں گے تو پھر یقینی طور پر جو عام آدمی ہے جو عام شخص ہے جب اس کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ یقینا سپریم کورٹ کی طرف دیکھے گا اور اس کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی اور پھر وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا جب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو ایسے ادارے جس کی ساکھ انتہائی بہترین ساکھ کی حامل جو ادارہ ہے وہ اس کی ساکھ انتہائی متاثر ہوگی نہ صرف یہ بلکہ وہ افراد جو انتہائی اماندار ہیں جافشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری ملنساری کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں نیب کے اندر وہ بھی ڈی مورلائز ہوں گے اور اس کے لیے فوری طور پر تدارو کرنا ہوگا اور ایسے اشخاص جو کہ اس پورے سیٹ اپ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بڑی محنت کے ساتھ بڑی تقدوں کے ساتھ بنایا گیا ہے ان کو فوری طور پر اس ڈپارٹمنٹ سے سائیڈ پر کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا ان کی انکوائری مکمل طور پر مجموع طور پر اس پر ایکشن لینا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی پاکستان کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ان ہو رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ مسلم لیگ نون نے سندھ میں قدم جمعانے کے لیے پر تول رہی ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر ترزیہ لیتے ہیں ملک میں الیکشن کی تیاریوں کا ایسا لگ رہا ہے جیسے موسم آ گیا ہے نون لیگ نے سندھ میں سیاسی محاذ کیا سمحالا تو ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب میں پارٹی ورکرز کو ایکٹیف کرنا شروع کر دیا ہے دونوں بڑی پارٹیاں پاکستان کی بڑی پارٹیاں سیاسی حکمت عملیوں کی سارے پینترے بازیاں آزمار رہی ہیں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی قدم جمعانے کی کوشش کر رہی ہے اور سندھ میں نون لیگ کا قدم جمعانہ بھی سامنے آ رہا ہے لیکن یہ دونوں پارٹیوں کا ان دونوں بڑے صوبوں میں قدم جمعانہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا چند روز پہلے وزیراعظم تھٹھا میں تھے پھر وہ کراچی میں بھی تھی وہاں انہوں نے پارٹی ورکرز کو سندھ میں ایکٹیوٹیز کو بڑھانے کا اندیا دیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں دیکھنے میں یار آئے کہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ پینما کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے اس کے بعد سیاست کی ہوا کس طرف جاتی ہے پھر وہ اپنا انتہائی اقدام آگے بڑھائیں گے آج کے اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے کوچ ایئرمن جو ہے آصف علی زرداری انہوں نے سیاسی محاذ گرمانے کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دی ہے خبر یہ ہے کہ پسے پردہ جوڑ توڑ کا محاذ آصف علی زرداری جبکہ فرنٹ فوٹ پر جلسوں کا محاذ بلاول بھٹو زرداری سمحہ لیں گے سیاسی جماعتوں سے ارجسمنٹ کی پالیسی پر بھی فوری رابطوں کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس لاہور میں آلہ سطحی مشاورت میں آصف علی زرداری نے پارٹی کے آئندہ سیاسی لاحے عمل کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دے دی ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے مرکزی نائب صدر میاں منظور احمد وٹو صدر وستی پنجاب کمر زمان کائرہ سابق وزیر دفاع چودری احمد مختار سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی نواز کھوکر سابق وفاقی وزیر سمینہ خالد گرکی حاجی عزیز الرحمان چند جنرل سیکرٹری پنجاب ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات پنجاب مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مشاورتی ملاقات میں تیہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹیا بھرپور انداز سے سیاسی محاذ گرمائے گی خاص طور پر پنجاب میں اس بات کا زیادہ اندیا دیا جا رہا ہے آصف علی زرداری ساہر نے پنجاب بھر میں بلاول بھٹو کے سیاسی جلسوں کی منظوری دے دی آصف علی زرداری پسے پردہ جوڑ توڑ اور سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے جبکہ بلاول بھٹو فرنٹ فٹ پر سیاسی محاذ سمحا لیں گے اور بھرپور جلسے کریں گے پہلے محلے میں پنجاب کے ہر ڈیویجن میں جلسے ہوں گے دوسرے ملحے میں زلے کی سطح پر جلسے ہوں گے جن جن ڈیویجن میں تنظیمیں مکمل ہو چکی وہاں جلسوں کا شیڈیول دے دیا جائے گا زرفکار لی بھٹو صاحب کی برسی کے بعد پیپلز پارٹی دراصل دراصل سیاسی میدان سجائے گی یہ مجموعی طور پر صورتحال بن رہی ہے سوالی اٹھ رہا ہے کہ نون لنک سندھ میں پارٹی کو ایکٹیف کر رہی ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے کیا اس کا مطلب پارٹی ورکرز کو ایکٹیف کرنا ہے یا دراصل ٹارگٹڈ بڑی سیٹے جیتنا ہے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب اور نون لیگ کے لیے سندھ میں کیا کیا ویکیومز ہیں اور ان کو پر کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کو دراصل کرنا کیا ہوگا خاص طور پر نون لیگ کو جس نے نوے کی دہائی میں بھی خاصی کوشش کی تھی کامیابی نہیں ملی تھی سندھ میں اچھے قدم جمعانے کے لیے کرنا کیا ہوگا آصف علی زرداری صاحب خاص سے ایکٹیف ہے فرنٹ اینڈ پر بلاول کو رکھا ہے یہ جو کامبینیشن ہوگا سیاسی حکمت عملی ہوگی یہ کیسی ہوگی ان سوالوں کو جواب لیتے ہیں ہمارے سندھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صلی اللہ صاحب سلمان صاحب بہت بہت شکریہ پنجاب کے اوپر پنجاب کی سیاست پر گہری نظر ہے آپ کی نون لیگ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سندھ میں ایکٹیف ہو رہی ہے پارٹی کو ایکٹیف کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں اس ساری سیاسی حکمت عملی کا مطلب کیا ہے کیا پارٹی ورکرز کو ایکٹیف کرنا اس کا مطلب ہے یا بڑی سیلیکٹیف سیٹیں ٹارگٹ کر کے جیتنا اس کا مطلب ہے یہ کیا حکمت عملی ہے جی مرتضی بلکل ٹھیک آپ کا سوال ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے محاصل پر خود کو ایکٹیف کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب کے محاصل پر سرگرم ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بڑی وجہ ہے اپنے پارٹی ورکرز کو فال بنانا ہے یا بڑے ریزلٹس انتخابات میں حاصل کرنا ہے دراصل یہ اپنی اپنی سیاسی بقا کا سوال ہے اور اپنے وجود کا اطراف ہے پرائم میسٹر صاحب ایک کراچی گئے انہوں نے وہاں پر پارٹی رہنواؤں سے ملاقاتیں کی اور وہاں پر کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ وہاں پر انہوں نے سندھ کے محاصل پر اپنے پارٹی لیڈران یا ورکرز کو ایکٹیف ہونے کے لیے کہا ہے اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب کے سطح پر آصف زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر انتخابی مہم بھی چلائیں گے سیاسی جلسے جلوس بھی کریں گے لیکن اگر آپ سندھ اور پنجاب کے محاصل پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کو دیکھیں تو میرے خیال یہ ایک دوسرے کو دفاعی محاصل پر لانا ہے یہ بتلانا ہے کہ آپ ہماری کانسیچنسی میں مداخلت نہ کریں اور دوسری پارٹی یہ جاتی ہے کہ دو مخالف ہے ان کی کانسیچنسی میں مداخلت نہ کریں لہٰذا کوئی ایک دوسرے کو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی بڑی پذیرائی نہیں مل سکے گی اور نہ ہی پنجاب کی سطح پر پیپلز پارٹی کی روائیول یا پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا کوئی برس ہوا ہے لیکن سلمان صاحب پیپلز کیلئے پنجاب میں اور نون لیگ کے لیے سندھ میں اگر وہ ایکٹیو ہو رہی ہے تو کیا کیا ویکیومز ہیں اس وقت اور ان کو پر کرنے کے لیے دونوں پارٹی کو کیا کرنا ہوگا خاص طور پر نون لیگ کو سندھ میں اچھے قدم جمانے کے لیے جی مبصر جہاں تک کہ ویکیومز کی بات ہے کہ پنجاب کی سطح پر مسلم لیگ نون کی گرفت بڑی گہری ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی محاذ پر یا سیاسی حوالے سے کسی ایک پارٹی کی ساکھ ایک دفعہ اکھڑ جائے تو ساکھ کی بحالی میں بڑا وقت پڑتا ہے پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت رہی ہے لیکن عاصف زرداری صاحب اور خود یوسف رضا گرانی صاحب کی گورنمنٹ کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومتی کارکرگل بہتر نہیں رہی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان کرپشن اور نوٹ مار کے الزامات نے لگایا ہے ان کے دور کے اندر یہ روجانات عام ہوئے اور ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ صبح تک محدود ہو گئی اب پنجاب کی سطح پر ان کو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کی کریڈبلیٹی کی ہے اور پنجاب کے اندر اس پر کوئی شک نہیں کہ بڑی مشکلات سے دو چار ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے اندر یہ تحریک تو موجود ہے کہ پنجاب کے اندر پارٹی ریوائیو ہونی چاہیے لیکن ان کے پاس پنجاب کے لیے کوئی اچھی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو لوگوں کو یہ میسیج دے سکے کہ پیپلز پارٹی ان کے مسائل اور مشکلات کے حل کی زمانت بن سکتی ہے اسی طرح اگر آپ سندھ کے محاصل پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو پزیرائی مل سکتی ہے لیکن میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی اس حوالے سے سنجیدہ نہیں خاص طور پر یہ بات جو ہے یہ سندھ اربن میں کراچی میں ہیدر آباد میں سندھ کے شہری علاقوں میں مسلم لیگ نون کو پزیرائی مل سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون نے سنجیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا سنجیدگی کا مزارہ بھی نہیں کیا اور اگر وہ واقعیتاً وہاں پر سنجیدہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک سندھ میں اور خصوصاً جو سندھ اربن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پزیرائی مل سکتی ہے کہ سندھ کے عوام مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب بوجود مسلم لیگ نون کو سندھ اور کراچی اربن میں ایکٹیو نہیں کر پا سلمان صاحب آصیف علی زرداری صاحب خاصے ایکٹیو ہو گئے ہیں خاص طور پر پنجاب میں اور فرنٹ اینڈ پر بلاول کو رکھ رہے ہیں بیک اینڈ وہ سنبھال رہے ہیں یہ چیئرمن اور کوچ ایئرمن کا جو کامبینیشن ہے اور بلاول کو فرنٹ اینڈ پر رکھ کر سیاسی حکمت عملی کی چال چلنا کتنا فائدہ دے گی پیپلز پارٹی کو اور الیکشن قریب میں آصیفہ اور بختاور بھی اگر الیکشن کے قریب کیمپینز کا حصہ بنتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا بڑا یہ دلچسپ سوال ہے کہ آصیف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سرگرم ہوئے ہیں اور چیئرمن اور کوچ ایئرمن جو ہیں جب ایکٹیو ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو کس حد تک پذیرائی مل سکے گی میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چانس ضرور موجود ہے اور وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نہیں دوہزار تیئی کے الیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری اچھے مقبول سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں لیکن آصیف زرداری صاحب کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے ان کی کریڈیبلیٹی کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سیاست کے ایک اہم کھلاڑی ہیں اور وہ سارے دوہو جانتے ہیں سیاسی معاذ پر لیکن پاکستان کے عوام میں انہیں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کو اب افراد کی سیاست کی وجہے اگر وہ بنیادی جو نظریہ تھا پیپلز پارٹی کا جس میں انہوں نے غریب عوام کو ٹارگٹ کیا تھا ان کے ایشوز کو ٹارگٹ کیا تھا اور بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح جدوجہد کی لوگوں کے حقوق کی اور ان کے مسائل کے صدباب کے لیے جب تک پیپلز پارٹی اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹے گی اپنی بنیاد کی طرف نہیں لوٹے گی میں سمیدہوں کہ پیپلز پارٹی کو وزیر آئی نہیں مل سکتا بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب اپنا تجزیہ دینے کے لیے رائے دینے کے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب خاصے ایکٹیو ہوئے ہیں فرنٹ اینڈ پر بلاول بھٹو صاحب کو رکھا گیا ہے چیئرمن اور کوئر چیئرمن کا یہ جو کامبینیشن بنا ہوا ہے اور یہ بلاول بھٹو کو فرنٹ اینڈ پر رکھ کر سیاسی حکمت عملی کی چال چلنا کتنا فائدہ دے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اگر سٹرونگ ہولڈ بن جاتا ہے پنجاب میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں جو کہ دکھائی دے رہا ہے وہاں پر خاصی ویک فٹنگ پر ہے پنجاب مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی قدم جمع رہی ہے تو ایسے وقتوں میں جب الیکشنز قریب ہوں گے تو آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کا بھی اگر الیکشنز کے قریب کیمپنز میں حصہ بنتی ہیں وہ تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بہرحال ایک سوال ایک باقی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب ہی کی پنجاب ہی کے دل لاہور ہی کی لاہور میں آج آگ اور خون کی ہولی دکھائی دی ایک ایسے وقت میں جب خوشیاں منائی جا رہی تھی جب اپنی اپنی ثقافت کے رنگ جمعے جا رہے تھے اسلامی جمعیت طلبہ نے بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ پھر پنجاب یونیورسٹی کی خوبصورتی میں خون کا لال رنگ بھر دیا ہے ثقافتی رنگ بھکیر تھے نوجوان طلبہ و طالبات کی ساری خوشیوں کو آگ لگا دی ہے آزاد ریاست میں آزادی کے ساتھ خوشیاں مناتے یہ طلبہ و طالبات یہ طلب طالب علم کئی دہائیوں سے اس جماعت کے انوکھے منطق کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں آج بھی ایسا ہوئی ہوا جامعہ پنجاب میں طلبہ کے ایک گروپ کی جانب سے ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا جس کی بقاعدہ انتظامیہ سے اجازت لے رکھی تھی تقریب کے دوران دوسری تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علموں نے دھوا بولا ڈنڈے برسائے پتھر برسائے یہ سلسلہ شروع کر دیا اور طلبہ میں بڑھتے ہوئے تصادم کو دیکھتے ہوئے پولیس نے جامعہ پنجاب میں مزید نفری طلب کی دونوں گروہوں کی جانب سے ایک دوسرے پر پتھرا ہوا ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا یوں لگا جیسے میدان جنگ بن جائے دو وزارتیں اپس میں لڑ رہی ہیں دو ملک اپس میں لڑ رہے ہیں وہاں ہوا کیا پہلے وہ دیکھئے یہ وہاں کی صورتحال تھی یہ وہاں کی شکل تھی مشتہل طلبہ نے نہ صرف تقریب کیلئے لگائے کہ ٹینٹ اکھار دیئے بلکہ متعدد کیمپس کیمپس کو نظر آتش کر دیا اس کے بعد پولیس نے آسو گیس کے شیلنگ کی اور اس کے ذریعے مشتہل طلبہ کو کابو کیا جبکہ فوری طور پر کسی کے گرفتار کیا جانے کی اطلاع اسی وقت موصول نہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ بیس کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے استصادم کے نتیجے میں پانچ طلبہ زخمی ہوئے اسپطال منتقل کیا گیا وزیر قارون رانہ صلی اللہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں کلچرل شو جاری تھا اس میں اجازت بھی انتظامی کی طرف سے تھی تاہم جماعت اسلامی کے جو طلبہ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ اس سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے یہاں ہنگامہ آرائی کی یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ ابھی کنفارم نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور آج کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ آج کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کئی دہائیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے آپ سیول لائن کالج میں چلے جائیں آپ سائنس کالج میں چلے جائیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں 97 سے پہلے آپ ایف سی کالج میں چلے جائیں لاہور کے ایسا ہی ہوتا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے ہنگامہ آرائی دھونس جمانہ طلبہ و طالبات کے اکٹھے بیٹھنے اکٹھے پڑھنے پر زدو کوب کرنا سالانہ بک فیر جو کہ لاہور کے بک فیر کا حسن ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اس بک فیر کو ہائی جیک کرنا نیا ایڈمیشن کا جب سیزن ہوتا ہے تب انتظامیوں کو کراس کر کے خود آگے ہو کر عوام میں اپنی سوچ کو انڈلج کرنا اور کسی بھی فیر میل میں اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر سٹوڈنٹ کو فیرول دیتے ہیں اپنے سینئرز کو اپنے جونئرز کو اگر وہاں پر کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی ایکٹیوٹیز کوئی حلہ گلہ کیا جاتا ہے تو میوزک چلنے کی صورت میں ہنگامہ آرائی کرنا ان کا وطیرہ بن چکا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کئی دہائیوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو کبھی منظر عام پر نہیں آئی ہے نیوز پلس کی وطاستیں ہم آج کو بابنگے دوحل یہ بتا رہے ہیں میڈیا کو یہ کہنا پڑتا ہے بار بار کے دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا اور پھر وہ طلبہ کچھ ہی دنوں کے بعد گرفتاری کے بعد رہا ہو جاتے ہیں آج بھی بیس کے قریب افراد گرفتار ہوئے ہیں لیکن یقین کیجئے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ رہا ہو جائیں گے اور یہ اسی طرح یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہوں گے یہ کیسی منطق ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب اس کی آزادی پر قدغن لگا سکتے ہیں کیا کسی کے ثقافتی رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں اگر کوئی پنجابی بھنگڑا ڈال کر کوئی پشتون خٹک ڈانس کر کے کوئی ہندو رنگ لگا کر ہولی منانا چاہتا ہے تو اس آزاد ریاست میں اس پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے یہ غصہ کس بات کا ہے کوئی بھی تنظیم کس بنیاد پر کسی کے آزادی اور اظہار کے خلاف جا سکتے ہیں اور اس ملک میں ہر واسی کو مذہبی اور ثقافتی خوشی منانے کی مکمل آزادی ہے کسی کی مذہبی یا ثقافتی آزادی کو روکنا کیا غلط نہیں ہے دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی اسلامی جمعیت طلبہ جو کہ جماعت اسلامی کا سٹورڈن ونگ ہے یہ پنجاب یونیورسٹی میں اپنی اجارہ داری بنا کر رکھتے ہیں ایف سی کالج سیول لائن کالج سائنس کالج دیگر جگہ پر یہ اپنا سٹرونگ ہولڈ رکھتے ہیں اور ان کی خاصی بڑی اجارہ داری کی وجہ سے انتظامیاں بھی خائف ہوتی ہیں اور ان کا بہت سٹرونگ ہولڈ ہوتا ہے یہ چند کالجز کا میں نے آپ کو نام دیا ہے اس کو فوری طور پر روکنا ہوگا سٹرونگ ہولڈ کرنا ہوگا انتظامیاں کا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گرد و نواغ کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نکمان